فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجْجِدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْسُرُ اللَّهَ يَنْسُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ آئیے سب سے پہلے بارگاہِ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ نظرانِ درود و سلام پیش کریں اور با آوازِ بلند مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ صل اللہ تعالیٰ علیك وَسْسَلَّمْ پیارے عقا صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج ہم اگر پوری کائنات کا جائزہ لیں تو امتِ مسلمہ چاروں طرف سے مسائب اور آلام کے اندر گھری ہوئی ہے ہر ایک بندہ مشکل سے دو چار ہے اسلام دشمن طاقتیں ہر لمحہ مسلمانوں پر ظلم اور تشدد ڈھا رہی ہے اور افسوس اس بات کا بھی ہے کہ قوم مسلم اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی خوابِ گفلت سے بیدار نہیں ہو رہی ہے مسلمان نوجوان جن سے پوری کائنات کو ایک امید ہے کہ یہ نوجوان علم اور عمل کے میدان میں آئیں گے اور پھر سے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اروج اور ترقی عطا فرمائے گا لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے نوجوان اپنی نین سے بیدار ہونے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بس سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے پروردگار عالم کسی طریقے سے اس قوم کی مدد فرمائے اور یہ سارے معاملات بلکل آسان ہو جائیں یاد رہیں کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے ضرور مدد آئے گی لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو منانے کے لئے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا اللہ کو راضی کرنے کے لئے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا جب ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے اس کو منا لیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد نازل فرمائے گا اللہ کی مدد کیسے آئے گی اللہ کیسے مدد فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کی مدد فرماتا ہے تو آپ جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا سورہ محمد کی آیت نمبر سانت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مطلب صاف ہے کہ جو بندہ اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی بھی مدد فرماتا ہے پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس آیت کی تفسیر کے اندر ہم جائیں تو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ یہاں پر جو دین کی مدد ہے ویسے تو فرمایا جو اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ کی مدد کیا ہے اللہ کے دین کی مدد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یہ حقیقت میں اللہ کی مدد ہے فرمایا گیا فرمایا گیا اللہ کے دین کی مدد کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں اس کے اندر چند صورتیں ایسی ہیں جس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو اللہ کے دین کی مدد کرنے کا جو مقام ہے وہ آپ کو میسر آئے گا نمبر ایک اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے دین کے دشمنوں کے ساتھ زبان اور قلم اور وقت آنے پر تلوار کے ساتھ جہاد کرنا کہے بلند آواز سے نا جتنی بھی دشمن طاقتیں ہیں ان کے ساتھ زبان کے ساتھ لڑنا جب وہ اپنے باطل نظریات اور باطل عقائد کو اپنے شٹیجوں سے کھل کر وہ بیان کرنے لگے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کی صحیح اور سچی باتیں اور ہمارے صحیح عقائد کو ہم اپنے سٹیج سے بیان کریں اور ان کا جواب دیں یہ بھی دین کی مدد ہے قلم کے ذریعے دین کی مدد کرنا یعنی اللہ رب العزت نے جس بندے کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ کتابیں تصنیف کریں یا مقالات لکھیں اور جس طریقے سے کتابوں کے اندر قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات کو بیان کر کے عقائد کو بگارنے کی کوشش کی جا رہی ہو ایسے وقت میں جن کو اللہ رب العزت نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے تصنیف کا ملکہ دیا ہے ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ قلم کے ذریعے میدان میں آئے اور تصنیفات کے ذریعے لوگوں کے عقائد اور عامال کو بچانے کی کوشش کریں یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے الحمدللہ اس سر جنبوسر کی سرزمین سے نوری تربیتی سینٹر جنبوسر کے ماتحت حضرت اللہ مولانا زہین مصوحی صاحب قبلہ کی قلم سے اور زبان سے وہ کام ہوا ہے جو اطراف کے کئی علاقوں کے اندر کئی لوگوں کے ایمان اور عامال کو بچائے ہوئے ہیں مصطفی کریم کے دیوانوں اور دین کے مدد کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ دین کے دلائل کو واضح کرنا ان پر ہونے والے شبہات کو زائل کرنا اور دین کے احکام فرائض سنن حلال و حرام کی شرح کو بیان کرنا یہ بھی دین کی مدد ہے نمبر تین نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور یہ کام ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے کر سکتا ہے ہر ماباپ کر سکتے ہیں ہر بھائی ہر بہین کر سکتی ہے جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھو تو اسے روکنے کی کوشش کرو اور اپنی اولاد کو اپنے اطراف میں جہاں کئی آپ سے میسر آئے آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کی کوشش کرو مصطفی کریم کے دیوانوں آج یہ فریضہ ہم نے چھوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں سے ایک بہترین جو دینی ماحول ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میں نے ابھی ایک جگہ پر کہا تھا کہ آج ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ ہمارے گھر کا بچہ جو دس سال کا بارہ سال کا چودہ سال کا ہے اگر وہ ہمارے گھر کی کسی چیز کو توڑ دیتا ہے یا نقصان کر دیتا ہے تو فوراں ماں باپ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں سکول کیا اور ابھی سکول کو شروع ہوئے ایک مہینہ ہوا اس کی جو کتابیں لائیں تھے وہ تقریباً ڈیڑھ ہزار دو ہزار کی کتابیں تھی اگر وہ ایک ہی مہینے میں وہ کتاب فار دیتا ہے تو اس کی ماں اس پر غصہ ہو جاتی ہے باپ بھی اس پر غصہ ہو جاتا ہے چھے سو سانچ سو کا بیگ لا کے دیا وہ بیگ اگر فٹ جاتا ہے اس کی چین خراب ہو جاتی ہے تو ماں باپ غصہ ہو جاتے چائے پینے کے وقت اگر ہاتھ سے رکابی چھوٹ گئی ٹوٹ گئی تو ماں غصہ کرتی ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں آتا کتنی مہنتیں کرتے تب جاکہ یہ چیزیں ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہمارے گھر میں پچاس سو روپے کی چیز کے ٹوٹنے پر ماں کا غصہ نظر آتا ہے باپ کا جلال نظر آتا ہے لیکن وہی دس بارہ سال کا بچہ باہر سے دوڑتا ہوا آئے فریز کھولے اور وہاں سے باٹل نکال کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگے تو اس وقت نہ باپ چلائے گا نہ ماں چلائے گی اور کسی پر بھی ذرا سا غصے کا اثر نظر نہیں آئے گا مطلب کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر پچاس سو روپے کی چیز کی بڑی ویلیو ہے لیکن ہمارے گھروں میں سنت مصطفیٰ کے چھوٹنے پر کسی پر کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا یعنی ہمارا بیٹا سر ڈاب کے کھانا کھا رہا یا نہیں کھا رہا وہ ہاتھ دو کے کھانا کھا رہا یا نہیں کھا رہا ہمارا بیٹا بیٹھ کر پانی پی رہا یا نہیں پی رہا اس پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں جب تک ہم اپنے بچوں کے اوپر یہ توجہ نہیں دیں گے اور ان کو سنتوں کا عامل نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہمارے گھر کے اندر بہترین ماحول پیدا نہیں ہو سکتا انہیں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلانی پڑے گی تو آپ نیکی کا حکم دیں برائی سے منع کریں یہ بھی دین کی مدد کرنا ہے کہے والا دعویٰ سے نا یہ بھی دین کی مدد کرنا ہے اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں جلدی جلدی آگے بڑھوں اور فرمایا گیا کہ قابل اور مستند عالماء جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کی ترویج و اشاعات کے لیے وقف کی ہوئی ہے ان کے نیک مقاصد میں ان کا ساتھ دینا یہ بھی دین کی مدد ہے یعنی ایسے عالماء جنہوں نے اپنا سب کو چھوڑ دیا ہے دین کے خاطر وہ نہ اپنی رشتہ داری کو دیکھ رہے ہیں نہ اپنی برادری میں ٹائم دے رہے ہیں نہ اپنی فیملی کے لیے وقت دکال رہے ہیں وہ رات و دن بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے نبی کا دین سر بلند ہو جائے ہیں لوگوں کے عقائد محفوظ ہو جائیں لوگ صحیح راہ پہ آ جائیں برائیوں سے نکل کر نیکی کی راہ پر آ جائیں نہ وہ رات دیکھ رہے ہیں نہ وہ دین دیکھ رہے ہیں ہمیشہ اسی میں دوڑ رہے ہیں فرمایا گیا ایسے عالماء کے لیے شپوٹر بن کے کھڑے ہو جانا یہ بھی دین کی مدد ہے یہ بھی دین کی مدد ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یقینا ہمارے سامنے ابھی ایسے بہت سارے عالماء بیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے دین کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہوا ہے ہمیں عالماء کی قدر کرنی چاہیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مالی اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی تاکہ وہ جتنے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ دین بھی اتنا مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں نمبر چھے نیک اور جائز کاموں کے اندر اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی دین کی مدد ہے اور اللہ نے کیا فرمایا جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فروائے گا اللہ کی مدد کے لیے دین کی مدد ضروری ہے اب آپ بیان تو نہیں کر سکتے آپ تصنیف تو نہیں کر سکتے آپ نات تو نہیں پڑ سکتے آپ تبلیغ کے لیے اپنا وقت تو نہیں دے سکتے لیکن ہاں اللہ نے اگر آپ کو سرمایا دیا ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ مال راہِ خدا میں دے کر مساجد اور مدارس میں دے کر آپ اپنا حق ادا کر دیں اگر آپ اپنے مال کو راہِ خدا میں دیں گے مساجد اور مدارس کے لیے وقف کر دیں گے یقین جانے یہ آپ بھی دین کی مدد کرنے والے بن جائیں گے عالماء زبان سے دین کا کام کرتے ہیں قلب سے دین کا کام کرتے ہیں اور آپ اپنی دولت سے دین کا کام کرتے ہیں یقیناً دولت اگر ہم صحیح راہ پر خرچ کریں گے تو ہمارا ایک ایک روپیہ قیامت کے دن ہماری بخشش کی زمانت بن جائے گا ہماری مغفرت کے لیے زمانت بن جائے گا مصطفیٰ کریم کے دیوانوں اور آخری بات عالماء اور مبلغین کی مالی خیرخواہی کر کے انہیں دین کی خدمت کے لیے فارغ البال بنا دینا یہ بھی دین کی مدد ہے یعنی ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ جس میں صلاحیہ تھے وہ بیان کر سکتا ہے وہ نات پڑ سکتا ہے وہ اپنی تبلیغ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی زندگی بنا سکتا ہے لیکن اس بندے کو اپنے گھر کی فکر ہے کہ اگر میں اس کی طرف نکل گیا تو میرا گھر کیسے چلے گا میرے بچے اور میری بیوی کا گزارہ کیسے ہوگا ان کی سکول کی فیز کیسے ادا کی جائے گی ان کو کیسے پڑھایا جائے گا میرے پاس گھر نہیں مجھے گھر کا بھی انتظام کرنا ہے فرمایا گیا جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے ان بندوں کو ایسے علماء پر توجہ دینی چاہیے اور وہ دیکھیں کہ اگر ہم ان کی مالی اعتبار سے مدد کر دیں گے تو یہ بندہ دین کی بڑی مدد کر دے گا دین کے لئے خوب کام کر لے گا تو پھر دین کے ذریعے مال سے مدد کر کے علماء کا سپورٹ کریں اور علماء کو فارغ کریں کہ آپ اپنے گھر کی فکر نہ کرو گھر کی ذمہ داری ہمارے حوالے کر دو بس آپ دین کی فکر کرو آپ دین کی فکر کرو یقین جانے جب ہمارے سماعت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو یقین جانے ہمارے علماء میں اور ہمت پیدا ہو جائے گی اور کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور بہت تیزی کے ساتھ بہت تیزی کے ساتھ سنیت کا کام ہوتا ہوا نظر آئے گا اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء